دیکھئے بھئی کتاب پر اول مفول مطلق را چون قام زیدن قیاما و ضرب زیدن ضربا و دو مفول فی را چون سمت یوم الجمعہ تی و جلست فوقا سو مفول معاہ را چون جاء البرد والجباتی ای معالجباتی چہارم مفول له را چون قمت اکراما لزیدن و ضربتو تادیبا پنجم حال را چون جاء ازیدن راکی بن ششم تمییز را وقتے کے در نسبت فیل بفاعل ابحام باشد چون طاب ازیدن نفسن بھئی گزشتہ اسباق میں گزشتہ اسباق میں عوامل اعراب کے بارے میں ہم پڑ رہے تھے اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عامل یا تو لفظی ہوگا یا معنوی ہوگا بھئی اور معنوی عامل دو ہی ہیں ایک ابتداء ہے جو عامل ہے مبتداء اور خبر میں اور ایک ہے فیل مزارے کا عامل و ناصب سے خالی ہونا بس یہ دو عامل معنوی ہیں آسان لفظوں میں یوں کہو کہ فیل مزارے جب مرفو ہوتا ہے اور اسی طرح مبتداء اور خبر ان میں عامل معنوی ہے اور عامل معنوی کیا ان کا عامل لفظی سے خالی ہونا یہ کیا ہیں عامل لفظی سے خالی ہیں جب عامل لفظی سے خالی ہیں لیکن ان سب پر رفع تو آ رہا ہے تو معلوم ہے ان کے اندر عامل کیا ہے معنوی ہے یعنی معنو عامل ہے معنو عامل ہے اور ابتداء کے بارے میں میں نے بتلایا تھا ابتداء کسے کہتے ہیں کہ کوئی مسندلے ہو یا مسند ہو اور عامل لفظی سے خالی ہو مسندلے ہو یا اور عامل لفظی سے خالی ہو تو بس وہ ہے ابتداء اور یہ صرف مبتداء اور خبر کے اندر ہے ان دونوں پر رفع آتا ہے لیکن کوئی عامل لفظی نہیں ہوتا تو اس کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا ابتداء تو طلبہ پریشان ہوتے ہیں پتہ نہیں ابتداء کیا چیز ہے ابتداء کچھ بھی نہیں بھئی بس مبتداء اور خبر پر رفع آ رہا ہے لیکن ان میں عامل کوئی لفظی عامل نہیں تو ان کے اندر عامل کیا ہے ابتداء ہے یعنی یہ لفظی عامل سے خالی ہیں یہ ہے ابتداء کہ مسندلے ہو یا مسند ہو اور عامل لفظی سے خالی ہو اور وہ صرف کس میں ہے مبتداء اور خبر میں اور پھر انہوں نے بتلایا تھا کہ عامل لفظی جو ہیں تین قسم پر ہیں حروف ہیں افعال ہیں اور اسما سب سے پہلے حروف کا بیان شروع کیا اور کہ حروف جو ہیں وہ عامل وہ کبھی اسم میں عمل کرتے ہیں اور کبھی فیل کے اندر اسم کے اندر جو عمل کرتے ہیں وہ پانچ قسم کے ہیں حروف جارہ ہیں حروف مشبہ پر فیل ہیں ماولا مشبہ تانی بھی لئیسہ ہیں اور لا نفی جنس ہے اور حروف نیداء ہیں بھئی جبکہ فیل کے اندر دو قسم کے عامل ہیں حروف بھئی کچھ فیل کو نصب دیتے ہیں اور کچھ فیل کو جذم دیتے ہیں نصب چار حروف دیتے ہیں ان لن ناسبہ کہے اور ایزن جبکہ ان جو ہے چھے جگہ مقدر ہوتا ہے وہ چھے جگہیں کونسی ہیں حتہ کے بعد لام جہد کے بعد اور وہ او جو الہ ان یا اللہ ان کے معنی میں ہو یا اسی طرح واوے صرف کے بعد اور لام کہہ کے بعد اور فا جو چھے چیزوں کے جواب میں آئے جبکہ آخری سبق میں ہم نے پڑھا تھا وہ حروف جو فیل مزارے کو فیل مزارے کو جذم دیتے ہیں اور وہ پانچ ہیں لم لمہ لم امر لا نحی اور ان شرطیہ لم اور لمہ یہ دونوں فیل مزارے میں عمل کرتے ہیں اور اس کو جذم دیتے ہیں اور دونوں مزارے کو ماضی کے معنی میں کر دیتے ہیں لیکن لم اور لمہ میں فرق یہ ہے کہ لم جو ہے ساری ماضی کا احاطہ نہیں کرتا جبکہ لمہ جو ہے ساری ماضی کا احاطہ کر لیتا ہے اور مستقبل کے اندر اس میں امید ہوتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں قام الامیر ولمہ یرکب امیر المومنین اٹھ گئے ہیں کھڑے ہو گئے ہیں ولمہ یرکب لیکن ابھی تک سوار نہیں ہوئے دیکھو پوری ماضی کا احاطہ کر لیا کہ جب سے کھڑے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ سوار نہیں ہوئے امید بھی ہے کہ آگے وہ سوار ہوں گے قام الامیر ولمہ یرکب امیر المومنین کھڑے ہو گئے لیکن ابھی تک وہ سوار نہیں ہوئے تو پوری ماضی کا احاطہ بھی کر لیا اور مستقبل میں اس کی امید بھی ہے بھئی اور اس کے بعد لام امر اور لائن نہیں بھئی لام امر بھی کیا کرتا ہے جزم دیتا ہے فیل مزارے کو لی یا ذریب اور یہ فیل مزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے چاہیے کہ وہ پٹائی کرے کس زمانے میں مستقبل میں دیکھو جس وقت میں نے کہا معلوم ہو ابھی پٹائی نہیں کر رہا لیکن میں کہتا ہوں لی یا ذریب چاہیے کہ وہ پٹائی کرے دیکھو میرے کہنے کے بعد کہ میں اسے طلب کر رہا ہوں تو وہ کونسا زمانہ ہے مستقبل والا ہے بھئی اور لا تذریب یہ ہے لائن نہیں بھئی لائن نہیں اور یہ یہ بھی فیل مزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور اس کے اندر فیل سے روکنا ہوتا ہے عمر میں فیل کو طلب کیا جاتا ہے کہ یہ فیل کرنا چاہیے اسے اور نہیں کے اندر فیل سے روکا جاتا ہے لا تذریب تو پٹائی نہ کر تو لائن نہیں اور لا میں عمر یہ دونوں فیل مزارے کو کس معنی میں کر دیتے ہیں مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پانچوہ حرف جو فیل مزارے کو جزم دیتا ہے وہ ان ہے اور اس کو ان شرطیہ کہتے ہیں اور یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے ایک کو شرط کہتے ہیں اور دوسرے کو جزا شرط اور جزا دونوں میں فیل مزارے ہو تو یہ دونوں کو جزم دیتا ہے ان تذریب آزرب ان تذریب آزرب ان کے جو سات فیل جڑا ہوا ہو وہ ہے شرط اور اگلا جملہ جو آئے گا وہ ہے جزا ان تذریب آزرب یہ تذریب کیا ہے شرط شرط اور آزرب جزا تو شرط اور جزا اگر دونوں فیل مزارے ہوں تو ان دونوں کو جزم دے گا جزم دینا واجب ہے ان تذریب آزرب ان تذریب آزرب یوں پڑھنا درست نہیں ہے بھئی کیسے پڑھیں گے ان تذریب آزرب اگر صرف شرط شرط جو ہے وہ فیل مزارے ہے تو پھر بھی یہ جزم ضرور دے گا ان تذریب زارابتو ان تذریب زارابتو ترجمہ وہی ہوگا ان جو ہے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے ان تذریب اگر تم پٹائی کروگے زارابتو دیکھو یہ ماضی ہے لیکن ترجمہ پھر وہی مستقبل والا کریں گے زارابتو تو میں بھی پٹائی کروں گا ان دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اگر دونوں فیل مزارے ہوں تو دونوں کو جزم دے گا وجوباً اگر صرف شرط ہو اور شرط تو ان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی وجوباً جزم دے گا لیکن اگر صرف جزا ہوئی فیل مزارے اور شرط جو ان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے وہ فیل ماضی ہے توجہ ہے فیل مزارے دونوں جگہ آ سکتا ہے نا تو کبھی تو دونوں جگہ آئے گا کبھی صرف شرط میں فیل مزارے ہوگا جزا میں نہیں اور کبھی جزا میں فیل مزارے ہوگا شرط میں نہیں تو شرط جو ہے یہ فیل ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو شرط کے اندر تو وہ ہر حال میں جزم دے گا اگر فیل مزارے ہو شرط اور جزا دونوں کیا ہیں مزارے ہیں تو دونوں میں جزم دے گا اگر صرف شرط ہے فیل مزارے تب بھی ضرور عمل کرے گا کیونکہ شرط اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے قریب ہے تو یہ اس میں ضرور عمل کرے گا اور اگر فیل مزارے دور چلا جائے یعنی جزا میں تو فیل مزارے ہے لیکن شرط میں نہیں ہے تو پھر اس صورت میں دونوں صورتیں جائز جزم دینا بھی جائز اور جزم نہ دینا بھی جائز ہے انزاربتہ آزرب انزاربتہ انزاربتہ زاربتہ کیا ہے کونسا سیغہ ہے ماضی ہے تجھ قریب ماضی آگئے ماضی کے اندر تو یہ عمل نہیں کر سکتا اور دور فیل مزارے جزا کے اندر آ رہا ہے تو وہاں دونوں صورتیں جائز جزم دینا بھی جائز اور جزم نہ دینا بھی تو کیسے پڑھیں گے جزم دیں انزربتا آزرب اور جزم نہ دیں انزربتا آزرب دونوں طرح پڑھنا جائز صورت سمجھ میں آگئی تو یہ ان جو ہے اس کو حرف شرط کہتے ہیں اور یہ مستقبل کے ساتھ مزارے کو خاص کر دیتا ہے مزارے میں ویسے تو حال اور استقبال دونوں معنی ہوتے ہیں لیکن یہ اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور ماضی پر داخل ہو جائے تو ماضی کو بھی یہ مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے انزربتا زربتو ترجمہ وہی ہوگا مستقبل والا اگر آپ پٹائی کریں گے تو میں بھی پٹائی کروں گا اور پھر یہاں پر آیا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ فیل ماضی کے اندر جو جزم ہوگا وہ تقدیری ہوگا فیل ماضی میں جزم کیونکہ ان جزم دیتا ہے تو اگر ماضی کیا ہوئی ماضی کے پر داخل ہوا تو اس میں بھی کیا دے گا جزم لیکن جزم کیا ہوگا تقدیری تو اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ ماضی تو مبنی ہے بلکہ مبنی الاصل ہے اور تقدیری عراب تو صرف کس کے اندر آتا ہے معرب کے اندر معرب میں عراب کبھی لفظی ہوتا ہے اور کبھی تقدیری کیا معنی تقدیری فرض کر لو فرض کر لیا جاتا ہے جبکہ مبنی کے اندر تو عراب محلن آتا ہے محل یعنی جگہ کے اعتبار سے جگہ کے اعتبار سے تو انہوں نے تو کیا کہا ماضی کے اندر عراب تقدیری ہوگا میں نے بتلایا یہ کلام مجاز پر محمول کر لیں یعنی معنی یہ ہے کہ لفظوں میں عراب نہیں آئے گا لفظوں میں عراب نظر نہیں آئے گا اب وہ عراب نظر آنے کی دو صورتیں ہیں معرب پر بھی کبھی عراب نظر نہیں آتا اس کو عراب تقدیری کہتے ہیں اور ماضی پر عراب نظر نہیں آتا اس کو محلی کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے عراب محلی سمجھے کہ میں نے ذکر کیا تھا عراب محلی بھئے دیکھو یہ جو معرب ہے نا اس میں دو طرح عراب آتا ہے کبھی لفظاں اور کبھی تقدیر ہیں سولہ قسم یاد ہیں سولہ قسموں میں اس میں منقوس جو ہے یعنی قاضی یا اس میں مقصور جو ہے یعنی موسیٰ اور عیسیٰ جن کے آخر میں علف مقصورہ ہو ان میں اعراب تینوں حالتوں میں نہیں اس میں مقصور میں تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا تھا اور قاضی جیسے یعنی اس میں منقوس میں رفع اور جر کی حالت میں اعراب تقدیری ہوتا تھا اور اگر کوئی عیسیٰ مضاف ہو جائے علاوہ جمع مذکر سالم کے کس کی طرف یعے متکلم کی طرف غلامی کتابی قلمی دیکھو یہ یع کی طرف مضاف ہو رہے ہیں تو اس میں بھی اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری اور میں نے آپ کو بتایا تھا غلامی غلام مضاف ہے اور یع مضافون لیلے تو غلام کا اعراب الگ بتانا ہے اور یع کا اعراب الگ غلام کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری چاہے رفع اس پر رفع بھی آ سکتا ہے نصب بھی اور جر بھی لیکن ہوگا تقدیرا اور یع مضافلے ہے اس کا اعراب ہمیشہ وہ کیا ہوگے مجرور اور ضمیر ہے تو محلن آئے گا مجرور ہے محلن تو مبنی کے اندر جو اعراب ہوتا ہے محلن محل کا معنی ہے جگہ جگہ یعنی اس جگہ اگر کوئی معرب ہوتا تو اعراب ظاہر ہو جاتا لیکن یہاں پر تو کیا آ گیا مبنی اور مبنی پر تو اعراب ظاہر نہیں ہوتا تو پھر مبنی کے بارے میں کہتے ہیں یہ مرفوع ہے محلن یا منصوب ہے محلن یا مجرور توجہ ہے سبق کی طرف میں نے کہا جاء زیدن یہ زیدن کیا ہے فاعل اور جاء اس کو رفع دے رہا ہے اور رفع لفظوں میں نظر آ رہا ہے سن رہا ہے تلفظ سے پتا چر رہا ہے جاء زیدن اعراب کا پتا چر رہا ہے زیدن میں نے کونسا اعراب پڑا رفع زیدن میں نے کیا پڑا نصب زیدن میں نے کیا پڑا جار تو یہ اعراب اس کو اعراب لفظی کہتے ہیں کہ جس کا پتا تلفظ سے ہی چل جاتا ہے سننے والے کو تو یہ اعراب لفظی اور کبھی اعراب معرب میں تقدیرن آتا ہے جاء عیسی رأیتو عیسی مررتو بھی عیسی دیکھو تینوں حالتوں میں عیسی اسی طرح ہے لیکن ہے تو یہ معرب تو کیا کہیں گے یہاں پر اعراب ہے تقدیرن ہے یعنی فرض کر لو رفع بھی آ رہا ہے نصب بھی آ رہا ہے اور جر بھی آ رہا ہے جبکہ مبنی اس میں اعراب محلن کہتے ہیں مثلا اب زید کی جگہ میں حازہ لے آتا ہوں جاء حازہ رأیتو حازہ مررتو بھی حازہ یہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ آپ نے پڑا کس میں سے ہے مبنیات میں سے ہے تو اس پر اعراب محلن آئے گا جاء حازہ یہ حازہ فاعل ہے اور فاعل کیا ہوتا ہے مرفو تو یہ مرفو ہے محلن جگہ کے اعتبار سے یعنی اگر اس جگہ زید جیسا کوئی معرب آ جاتا تو اعراب لفظوں میں ہمیں نظر آ جاتا اور رأیتو حازہ یہ منصوب ہے حازہ اور کونسا منصوب ہے محلن کیوں محلن کیونکہ یہ مبنی ہے تو مبنی میں اعراب کیسے آتا ہے محلن یعنی یہ جگہ نصب والی ہے اگر اس کی جگہ کوئی معرب آتا تو یہاں پر نصب ہمیں نظر آ جاتا تلفز سے ہی ہمیں پتا چل جاتا اور مرر تبی حازہ یہ حازہ مجرور ہے کیونکہ اس پر بات جارہ داخل ہے اور کونسا مجرور ہے محلن کیونکہ یہ مبنی ہے اگر اس کی جگہ زید جیسا کوئی معرب آ جاتا مرر تبی زیدن تو دیکھو اس پر جر ظاہر ہو جاتا لفظوں میں آ جاتا تو مبنی پر اعراب کیسے آتا ہے توجہ ہے مبنی پر اعراب کیسے آتا ہے محلن اور معرب پر لفظن اور تقدیرن پھر دوہراؤ معرب پر اعراب کیسے آئے گا لفظن یا تقدیرن اور مبنی میں اعراب کیسے آئے گا محلن مبتدہ اور مبتدہ پر کون سا عراب آتا ہے رفع خبر پر بھی رفع مبتدہ بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے اگر یہ معرب ہوئے تو اعراب تلفظ سے پتا چل جائے گا زیدن قائمون زیدن پر کیا پڑا رفع کیونکہ یہ مبتدہ ہے قائمون پر کیا پڑا رفع کیونکہ یہ خبر ہے مبتدہ بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع تو دیکھو رفع لفظوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے سن تلفز سے یعنی پتا چل رہا ہے تلفز سے ہی پتا اچھا زیدن رفع لفظوں میں آیا اس کو ذرا بدل دو عیسی قائم اب عیسی اب بھی کیا ہے مرفو کیونکہ یہ مبتدہ ہے لیکن اب اعراب کیا ہے تقدیرا کیونکہ اس میں مقصور ہے اور اس میں مقصور پر اعراب کیسے آتا ہے تقدیرا آتا ہے اور اس کی جگہ اگر مبنی آجائے کوئی مثلا ہازا قائم یہ آدمی کھڑا ہے اب ہازا کیا ہے مبتدہ ہے اور مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفو اور مبتدہ کی جگہ کیا آیا ہے ہازا تو ہازا ہے مبتدہ اور لیکن یہ تو ہے مبنی تو کیا کہیں گے اس پر اعراب کونسا ہے محلن محلن کا کیا معنی محل کسے کہتے ہیں جگہ یعنی یہ جگہ تو رفع والی ہے اگر یہاں پر زید وغیرہ کوئی لفظ معرب آجاتا تو یہ رفع ظاہر ہو جاتا تلفز میں آجاتا لیکن اس جگہ پر تو مبنی آگیا اور مبنی تو اعراب کو جگہ نہیں دیتا اس لئے اعراب ظاہر نہیں ہوا بات سمجھ میں آگئی تو اعراب یہ تین ہی قسم پر ہے کبھی اعراب کیا ہوگا لفظاں کبھی تقدیراں کبھی محلن لفظاں کس میں آئے گا معرب نے اور تقدیراں یہ بھی معرب میں اور محلن مبنی کے اندر بات سمجھ میں آگئی آپ نے پڑھا حروف جارہ ہمیشہ جار دیتے ہیں اگر یہ حروف جارہ یہ معرب پر داخل ہوں گے تو جار دیں گے کبھی لفظاں اور کبھی تقدیراں اور اگر یہی حروف جارہ کس پر داخل ہو جائیں مبنی پر تو بھی جار دیں گے لیکن وہ جار کونسا ہوگا محلن یعنی جگہ کے اعتبار سے کہ وہ جر والی جگہ ہے تو محل کا کیا معنی جگہ جگہ اچھا خلاصہ چل رہا تھا گزشتہ دن کے سبق کا پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو ان ہے یہ فیل ماضی پر بھی داخل ہو جائے تو ماضی پر جزم تقدیری ہوگا میں نے بتلا دیا کہ ماضی تو کیا ہے مبنی اور تقدیراں اعراب تو کس میں آتا ہے معرب میں تو پھر مصنف اس کے اس کے انے کا کیا معنی میں نے بتلایا تھا کہ تقدیراں سے مراد یہ ہے ان کی کہ یعنی لفظوں میں اعراب نہیں آئے گا لفظوں میں یعنی تقدیراں اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں کر رہے تقدیراں تو اصل کس میں استعمال ہوتا ہے معرب میں کس میں استعمال ہوتا ہے تقدیراں معرب میں لیکن یہاں تقدیراں کا معنی ہے یعنی جہاں اعراب لفظوں میں نہ آئے تو وہ تقدیر اعراب پر بھی بولا جائے گا اور محل اعراب پر بھی بولا جائے گا تو معنی یہ ہے کہ عرب لفظوں میں نہیں آتا پھر انہوں نے بتلایا تھا کہ اگر شرط کی جازا توجہ ہے شرط کی جازا جملہ اسمیہ ہو یا عمر ہو یا نہیں ہو یا دعا ہو تو پھر جازا پر فا کا داخل کرنا واجب ہے میں نے وجہ ذکر کی تھی کہ یہ فا کس لیے لائی جاتی ہے ربط دینے کے لیے جوڑ دینے کے لیے دیکھو شرط وہ بھی پورا جملہ جازا بھی پورا جملہ اور جملے میں بات پوری ہوتی ہے میں آپ سے کہتا ہوں زید قائمون کیا ترجمہ زید کھڑا ہے بات پوری ہو گئی یا نہیں عمر بیٹھا ہے بات پوری ہوئی کے نہیں تو جملے میں بات پوری ہوتی ہے جملہ کسی دوسرے جملے سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن شرط اور جزا میں دو جملوں کو جوڑا جاتا ہے پہلے کو کہتے ہیں شرط اور دوسرے کو کہتے ہیں جزا تو شرط اور جزا میں ربط ہوتا ہے این تازریب اگر تم پٹائی کروگے تو میں بھی تمہاری پٹائی کروں گا دیکھا دو جملوں کو جوڑ دیا اور ان میں ربط بھی ہے ربط جوڑ اگر تم پٹائی کروگے تو میں بھی اگر ذرا این کو ذرا ہٹاؤ تازریب تازریبو آپ پٹائی کرتے ہو کسی اور جملے سے جڑنے کی ضرورت ہے نہیں آزریبو میں پٹائی کرتا ہوں تازریبو کا معنی ہے آپ پٹائی کرتے ہیں اس کو کسی اور جملے سے جڑنے کی ضرورت نہیں اور آزریبو کا معنی ہے میں پٹائی کرتا ہوں کسی جملے سے جڑنے کی ضرورت نہیں تو کیا ترجمہ تازریبو کا آپ پٹائی کرتے ہیں لیکن جب این آیا این تازریب اگر آپ پٹائی کروگے آ ذریب تو میں بھی دیکھا اب ترجمہ ہی بدل گیا جب دونوں کو آپس میں جوڑا یہ کس نے جوڑا ان کو ان نے تو ان جو ہے شرط اور جزا پر داخل ہوتا ہے اور یہ دو جملے ہوتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ان ربت دے دیتا ہے اب صرف شرط کہو ان تذریب اگر آپ میری پٹائی کروگے بات پوری ہوئی نہیں دیکھا یہ کس نے معنی میں تبدیلی پیدا کی ان نے تو ان اس طرح ربت دیتا ہے کہ پھر شرط سے بات پوری نہیں ہوتی اس کے لیے جزا کو ساتھ ملانا پڑے گا تو جب تک ان داخل نہیں تھا تذریب کا کیا معنی تھا آپ پٹائی کرتے ہیں اس میں بات پوری تھی لیکن جب ان داخل ہوا اب بات پوری نہیں تو ان دو جملوں میں اس طرح ربت دیتا ہے کہ وہ آپس میں جڑیں گے تو بات پوری ہوگی نہیں جڑیں گے تو بات پوری نہیں تو جب دو جملوں کو جوڑ رہے ہیں تو درمیان میں ربت چاہیے ان کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے جملہ وہ ہے شرط اور جو دور جملہ ہے وہ ہے جزا تو اگر ان جزا کے معنی میں تبدیلی پیدا کر چکا تو ربت آ چکا لہذا فا لانے کی ضرورت نہیں یہ فا کی سیل آئی جاتی ہے ربت دینے کے لیے جوڑ دینے کے لیے تو ان نے اگر جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا کر دی ہے تو ربت آ چکا ہے فا لانے کی ضرورت نہیں اور اگر ان نے جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تو ربت نہیں آیا ابھی بھی ربت چاہیے تو پھر کیا لانا پڑے گی فا لانا پڑے گی تو ان کس میں تبدیلی پیدا کرے جزا کے معنی میں تو پھر ربت ہوگا اگر جزا کے معنی میں تبدیلی نہیں تو پھر ربت بھی نہیں اور کیا تبدیلی پیدا کرے گا ان جزا کے زمانے کو بدل دے ان کیا کر دے جزا کے زمانے کو بدل دے تو اگر اس نے یہ تبدیلی پیدا کر دی جزا کے معنی کو بدل دیا ہے تو ربط آ چکا ہے لہٰذا فعل آنے کی ضرورت نہیں ان زاربتہ زاربتو ان زاربتہ سیغے کون سے لیکن ہم ترجمہ کس کا کر رہے ہیں مستقب ان زاربتہ یہ تو ہے شرط اور زاربتو یہ ہے جزا زاربتو کا ویسے کیا ترجمہ ماضی والا ماضی کا ترجمہ کرو صرف زاربتو میں نے پٹائی کی لیکن اب کیا ترجمہ کر رہے ہیں ان کے آنے کے بعد میں پٹائی کروں گا دیکھا ماضی کے بجائے کون سا ترجمہ کر رہے ہیں مستقبل تو ان نے جزا کے معنی کو ماضی سے کس کی طرح بدل دیا مستقبل کی طرح بدل دیا تو ربط آ چکا لہذا اب فا نہیں لائیں گے ان زاربتہ زاربتو یہاں فا درمیان میں نہیں لائے سکتے بات سمجھ میں آگئے ان کیا کرتا ہے ان کے جزا کے معنی کو اگر بدل دے تو پھر ربط آ گیا اور کس طرح بدلتا ہے اس کے زمانے کو کس کی طرف بدل دے مستقبل کی طرف تو ربط آ چکا فا لانے کی ضرورت نہیں اور اگر زمانہ نہیں بدلا تو پھر فا لے کر آئیں گے تو جملہ اسمیہ ہے جیسے مثال تھی ان تعتینی فانت مکرمون اگر آپ میرے پاس آئیں گے فانت مکرمون تو آپ معزز آدمی ہیں اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو آپ اچھا ذرا ان کو ختم کرو انت مکرمون ترجمہ کرو آپ معزز آدمی ہیں اب بھی یہی ترجمہ اور ان لیاو ان تعتینی فانت مکرمون اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو آپ معزز آدمی ہیں اب بھی وہی ترجمہ من ہوا ان نے اس کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی جب جملہ اسمیہ ہے تو آپ فا کا لانہ واجب اس لئے ہم فالائے ان تعتینی فانت مکرمون اور نیز امر یا نہیں ہو امر یا یا دعا ہو امر بھی کس کے ساتھ خاص ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ لی یا ذریب کیا معنی چاہیے کہ وہ پٹائی کرے کس زمانے میں مستقبل میں لا تذریب تو پٹائی نہ کر کس زمانے میں مستقبل میں اور اسی طرح دعا ہے وہ بھی مستقبل کے ساتھ خاص ہوتی ہے جزاک اللہ خیرہ اللہ آپ کو جزا خیر دے دیکھو یہ کس کے ساتھ خاص ہے تو یہ تو پہلے سے مستقبل کے ساتھ خاص ہیں تو ان کے آنے سے ان کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ان تو کس معنی میں کرتا ہے مستقبل میں اور یہ تو پہلے ہی مستقبل والا معنی ان کے اندر موجود ہے یہ مستقبل کے ساتھ ہی خاص ہیں تو ان کے آنے سے ان کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جب تبدیلی نہیں آئی تو ربط نہیں آیا جب ربط نہیں آیا تو آپ کیا لانا پڑے گی فا لانا پڑے گی اور فیلے مزارے ہو اگر انتظرب آزرب یہاں فا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز لانا کیوں جائز کہ ربط نہیں ہے کیوں ربط کیوں نہیں کیونکہ فیلے مزارے میں تو پہلے ہی حال اور استقبال دونوں معنی ہوتے ہیں تو اب ان نے اس کو کیا کیا مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا اب حال والا ترجمہ نہیں کر سکتے معلوم ہوا کوئی تبدیلی آگئی فرق پڑ گیا ہے پہلے کیا تھا حال اور استقبال دونوں معنی تھے لیکن اب صرف کونسا معنی ہے مستقبل والا تو بائیں لحاظ دیکھو تبدیلی آ چکی ہے ربط آ چکا ہے فا لانے کی ضرورت نہیں لیکن اگر دوسرے لحاظ سے دیکھو کہ مزارے کے اندر تو مستقبل والا معنی پہلے بھی موجود تھا ان کے آنے کے بعد کوئی نیا معنی یہاں نہیں آیا تو بائیں لحاظ دیکھو تو ربط نہیں آیا لہذا فا لے آؤ تو فا کا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز ہے صورت سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی باب دوم در عمل افعال یہ دوسرا باب ہے افعال کے عمل کے بیان میں فیل کی جمع افعال افعال پہلا باب کس کا تھا اس سے پچھلا باب حروف کے عمل کے بارے میں کہ حروف کبھی اسم میں عمل کرتے ہیں اور کبھی فیل میں اب افعال کا بیان آئے گا کہ فیل کیا کیا عمل کرتا ہے کہاں رفع دیتا ہے اور کہاں کہاں نصب دیتا ہے اب وہ بیان کریں گے تو یاد رکھنا یاد رکھنا پہلے سمجھ لیں سارا یاد رکھو ہر فیل عمل کرتا ہے ہر فیل کوئی فیل ایسا نہیں جو عمل نہ کرتا ہو ہر فیل عمل کرتا ہے اور پھر فیل یاد رکھو دو قسم پر ہے ایک فیل معروف ہے ایک فعل مجھول ہے فعل معروف یاد رکھنا یہ فائل کو رفع دیتا ہے اور فعل مجھول نائب الفائل کو رفع دیتا ہے توجہ ہے زارابہ پٹائی کی بھئی کس نے کی کوئی ذات چاہیے جو پٹائی کرنے والی ہو خود بخود پٹائی نہیں ہو سکتی اور جو یہ فیل کو سرانجام دینے والا ہو یا جس کے ساتھ یہ فیل قائم ہو اس کو فائل کہتے ہیں مثلا میں نے کہا زارابہ زیدن پٹائی کس نے کی زیدن نہ ہوتا تو یہ والی پٹائی ہوتی نہیں آپ کہیں گے بھئی عمر بھی تو کر سکتا ہے پٹائی بکر بھی تو کر سکتا ہے نہیں یہ والی پٹائی جو کس نے کی ہے زیدن یہ والی پٹائی ہو سکتی تھی نہیں اگر عمر پٹائی کرتا وہ عمر والی پٹائی ہوتی زید والی پٹائی نہ ہوتی تو زارابہ زیدن کس نے پٹائی کی اگر زیدن نہ ہوتا یہ زید ولی پٹائی ہو سکتی تھی نہیں تو دیکھا یہ اس کو فاعل کہتے ہیں یعنی جو اس فیل کو کرنے والا ہے یا جس کے ساتھ وہ فیل قائم ہے جس کے ساتھ وہ زاربہ زید زاربہ زیدون یہ پٹائی کس نے کی زید نے کی بھئی یاد رکھو فیل پھر یہ دو قسم پر کبھی وہ فیل کو کرنے والا ہوگا فیل کو یہ ضرب خود ہوتی ہے یا زید نے لگائی تو پھر پائی گئی دیکھا یہ زید نے اس فیل کو سرانجام دیا ہے اور بعض وہ کہتا ہے فیل اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے جیسے ماتا زیدون زید مر گیا یہ موت کا فیل اس کو کرنا پڑا یا موت خود بخود اس کے ساتھ یعنی یہ مرنے کا فیل اس کے ساتھ مل گیا یہ مل گیا یعنی یوں کہیں یہ فیل اس کے مرنے کا فیل زید کے ساتھ قائم ہو گیا مرنے کا فیل مل وہ کون مرا ہے زید تو اگر زید نہ ہوتا تو یہ موت زید ہو سکتی تھی نہیں موت بکر موت خالد تو ہو سکتی تھی لیکن زید کی موت نہیں زید کی موت کس کی وجہ سے ہے زید زید مرا تو زید کی موت ہوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بتلانا یہ چاہتا ہوں کچھ فیل ایسے ہوتے ہیں جو انسان یا کوئی چیز خود کرتی ہے جیسے ضربہ زید یہ ضرب زید نے خود خود اس نے یہ فیل سر انجام دیا اس نے اس کو کیا اور بعض وقت فیل کرتے نہیں فیل ایک چیز کے ساتھ جوڑ جاتا ہے فیل اس کے ساتھ یعنی وہ ذات ہے تو وہ فیل ہے وہ ذات نہیں تو وہ فیل بھی نہیں جیسے ماتا زیدن مثلا کوئی شخص بیمار ہے اور مر گیا بیمار ہے اور یہ مرنے کا فیل اس نے سر انجام دیا اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے نہیں نہیں موت اس کے ساتھ آ کر جڑ گئی ہاں یہ آدمی نہ ہوتا تو اس آدمی کا مرنا بھی نہ ہوتا تو ماتا زیدن ماتا زیدن میں کیا بیان ہو رہا ہے زید کی موت اور یہ زید کے مرنے کا عمل اس نے اپنے اختیار سے کیا ہے یا خود ہی غیر اختیاری طور پر ہوا لیکن قائم زید کے ساتھ ہی ہے یہ فیل زید ہے تو زید کا مرنا بھی ہے زید نہیں تو زید کا مرنا بھی ماتا بکرن کون مرنا بکر بکر کی ذات تھی تو موت بکر بھی ہوئی بکر کی ذات نہ ہوتی تو موت بکر بھی نہ ہوتی تو فیل فائل کے ساتھ کبھی فائل اس کو کیا کرتا ہے سرانجام دیتا ہے کبھی فیل اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے وہ سرانجام نہیں دیتا لیکن اس کے ساتھ مثلا زید بے ہوش ہو گیا اب بے ہوش کوئی آدمی اپنے اختیار سے ہوتا ہے یا غیر اختیاری طور پر غیر لیکن اگر زید نہ ہوتا تو یہ بے ہوش ہونا ہوتا نہیں تو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ فیل فائل جو ہوتا ہے وہ کبھی فیل کو اپنے اختیار سے سرانجام دیتا ہے اس کو کرتا ہے جیسے زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی کس طرح کی اپنے اختیار سے اکالہ زیدن زید نے کھانا کھایا کس طرح کھایا اپنے اختیار سے شریبہ زیدن زید نے پانی پیا کس سے اپنے اختیار سے سرانجام دیتا ہے کوئی بھی چیز اپنے اختیار سے سرانجام دیتی ہے اور کچھ ایسے فیل ہوتے ہیں جو اپنے اختیار میں تو نہیں ہوتے لیکن کسی چیز کے ساتھ قائم ہوتے ہیں اور وہ چیز ہے تو یہ فیل بھی ہے وہ نہیں تو یہ فیل بھی نہیں جیسے ماتہ زیدن زید کیا ہوا مر گیا اب یہ مرنا کیا ہے زید کے اپنے اختیار سے نہیں لیکن یہ زید کا مرنہ ہے زید تھا تو یہ مرنہ بھی پایا گیا زید نہ ہوتا تو یہ مرنہ بھی نہ ہوتا بات سمجھ میں آگئی تو فیل جس چیز کے ساتھ قائم ہو اس کو فائل کہتے ہیں وہ ذات ہے تو فیل ہے وہ ذات نہیں تو فیل بھی نہیں اس کو فائل کہتے ہیں فائل کیسے کہتے ہیں جس کے ساتھ فیل قائم ہو توجہ ہے فائل کیسے کہتے ہیں فیل قائم ہو کیا وہ اپنے اختیار سے کرنا ضروری ہے نہیں چاہے اپنے اختیار سے کرے یا نہ کرے لیکن فیل اس کے ساتھ قائم ہے یا یوں کہو فیل کا اس کی طرف اسناد ہے فیل کا اگر وہ نہ ہوتا یہ فیل ہو ہی نہیں سکتا تھا مات زیدن زید نہ ہوتا تو یہ موت زید ہو سکتی تھی نہیں موت خالد ہو سکتی ہے موت بکر موت کوئی اور بھی لیکن یہ زید کی موت تب ہی ہوگی جب کون ہو زید ہو تو یہ والی موت اس زید کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی تو یوں کہیں گے یہ فیل زید کے ساتھ قائم ہے تو فائل کسے کہتے ہیں جس کے ساتھ فیل قائم ہوتا ہے کیا معنی قائم ہونے کا کبھی وہ اس کو اپنے اختیار سے سر انجام دینے والا ہوگا اور کبھی اپنے اختیار سے سر انجام دینے والا نہیں ہوگا لیکن فیل کا وجود اسی کی وجہ سے ہے اگر وہ ہے تو فیل کا وجود ہے اگر وہ نہیں تو فیل کا وجود بھی نہیں ہے تو اس کو علمی رنگ میں یوں کہیں گے کہ ایک تو یہ لفظ کہ یہ فیل اس کے ساتھ قائم ہے ضرب زیدن یہ ضرب کس کے ساتھ قائم زید کے ساتھ مات زیدن یہ موت کس کے ساتھ قائم زید کے ساتھ تو یوں آپ نے کہنا ہے جب آپ کو یہ کہیں لفظ آجائے کہ یہ فیل اس کے ساتھ قائم ہے معلوم بہت یہ ذات ہے تو یہ فیل ہے یہ نہ ہوتی تو یہ فیل بھی نہ ہوتا تو اس کو کہتے ہیں اسناد بھئی زربہ کا اسناد ہے کس کی طرف زید کی طرف ماتہ کا اسناد ہے کس کی طرف زید کی طرف اور ایک ہوتا ہے مفعول جس پر فائل کا فیل واقع ہوتا ہے جس پر فائل کا فیل واقع ہوتا ہے زربہ زیدن عمران زید نے کس کی پٹائی کی عمر کی تو فیل قائم کس کے ساتھ ہے زید کے ساتھ اور یہ فیل واقع کس پر ہوا عمر یہ پٹائی کس پر واقع ہوئی عمر پر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جو جس پر یہ فیل واقع ہو اس کو مفعول بیہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آگے اس کا ذکر آنے والا ہے جس پر فیل واقع ہو اس کو کیا کہتے ہیں مفعول بیہی مفعول بیہی توجہ ہے یا دوسری مثال لے لو شربہ زیدن ماء زید نے پانی پیا یہ شرب یہ پانی پینے کا فیل کس کے ساتھ قائم زید کے ساتھ زید ہے تو یہ پینا بھی ہے زید نہ ہوتا تو یہ پینا بھی نہ ہوتا اور یہ فیل کس پر واقع ہے پانی پر اس نے کیا چیز پی ہے پانی پانی نہ ہوتا تو بھی یہ شرب کا فیل نہیں ہو سکتا تھا یوں کو کوئی مشروب ہے تو شرب ہو سکتا ہے کوئی مشروب نہیں تو شرب بھی کوئی آپ مجھے مثال دکھا سکتے ہیں کوئی پی جانے والا کوئی مشروب نہ ہو نہ چاہے نہدود نہ پانی کچھ بھی نہیں لیکن شرب کا فیل پایا جائے نہیں شرب کے لئے مشروب کا ہونا ضروری ہے چاہے دودھ ہو چاہے چائے ہو چاہے پانی ہو کوئی نہ کوئی مشروب ہونا چاہیے شریب زیدن ماان تو کیا کہیں گے یہ شرب کا فیل کس کے ساتھ قائم زید کے ساتھ اور یہ شرب کا فیل کس پر واقع ہے پانی پار یعنی یہ مفہول بھی ہی ہے اس پر یہ شرب کا فیل واقع ہوا ہے اس کو زید نے پیا ہے اس پانی کو زید نے پیا ہے تو مفول بھی کسے کہتے ہیں جس پر فائل کا فیل واقع ہو اچھا جیسے فیل فائل کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو کیا اس میں ضروری ہے کہ فائل اس کو اپنے اختیار سے کرنے والا ہو نہیں اپنے اختیار سے کرنے والا ضروری نہیں اسی طرح یاد رکھو مفول بھی اس کو کہتے ہیں جس پر فائل کا فیل واقع ہو لیکن اس میں واقع ہونا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ یوں کہیں گے فیل کا اس کے ساتھ تعلق ہے کیا ہے فیل کا اس کے ساتھ یوں کہیں گے زرب زیدن عمران یہ زرب کس کے ساتھ قائم زید کے ساتھ معلوم ہوا زید کون ہے فاعل ہے زید نہ ہوتا تو یہ زرب زید ہو سکتی تھی نہیں زید ہے تو زرب زید ہے زید نہیں تو زرب زید بھی نہیں بکر خالد وغیرہ کی زرب تو ہو سکتی تھی زید کی زرب نہیں ہو سکتی تھی اور ضربہ زیدن عمرہ یہ فعل کس پر واقع عمر پر تو عمر کو کیا کہیں گے مفعول بھی اور یوں کہیں گے یہ ضرب مفعول بھی پر واقع ہے یہ ضرب عمر پر واقع ہے یوں کہیں گے کہ ضرب کا تعلق ہے کس کے ساتھ عمر کے ساتھ تو اس میں واقع ہونا ضروری نہیں بس تعلق ہوتا ہے واقع ہونا ضروری نہیں جیسے آپ کہتے ہیں مثلا نادیتو زیدن نادیتو زیدن میں نے آواز دی زیدن کس کو زید کو آواز دینے والا کون متقلم نادیتو کس نے آواز دی یہ یوں کہیں نادا زیدن عمرن یہ مثال بنا لے نادا زیدن ندا دی کس نے زیدنے کس کو عمر کو جی یہ نادا یوں نادی منادات یہ فیل کس کے ساتھ قائم زید کے ساتھ جو فائل ہوتا ہے اس کے لئے قائم کا لفظ بولتے ہیں یہ فیل کس کے ساتھ قائم زید کے ساتھ زید ہے تو یہ ولی ندا یعنی یہ پکارنا اور آواز دینا بھی ہے اور اگر زید نہیں تو یہ ندا دینا اور پکارنا بھی نہیں اور نادا زیدن عمرن مفہول بھی کون عمرن کیا ہے لیکن کیا اس پر یہ ندا واقع ہوئی ہے جی بات سمجھ ہاں ندا کا اس کے ساتھ کیا ہے زرب تو عمر پر واقع ہوئی تھی لیکن ندا تو عمر پر واقع نہیں ہوئی ہاں یوں کہیں گے یعنی اس کا اس فیل کے ساتھ تعلق ہے عمر کا نادایو نادی منادات کا کیا مانا نادا دینا ناواز دینا آواز دینا کسی کو پکارنا تو یہ ندا کس کے ساتھ قائم زید کے ساتھ اور یہ ندا کس کو دی گئی عمر کو تو عمر کیا ہوا مفہول بھی اور کیا کہیں گے اس فیل کا اب یہ ندا عمر پر واقع ہوئی ہے کوئی عمر کو جا کر چیز لگی ہے اس پر کوئی فیل ہوا ہے نہیں ہاں فیل کا اس کے ساتھ تعلق ہے بتلانا یہ چاہتا ہوں زربا زیدن عمران یہاں باقاعدہ زرب واقع ہو رہی ہے کس پر عمر پر اور نادا زیدن عمران یہاں ندا عمر پر واقع نہیں ہو رہی لیکن یہ بھی مفہول بھی ہی تھا وہ بھی مفہول تو مفہول بھی ہی کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ فیل بقاعدہ اس کے اوپر واقع ہو بلکہ فیل کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے ہاں کبھی فیل اس پر واقع ہوگا اور کبھی واقع نہیں ہوگا جیسے آپ جیسے کہتے ہیں دعا زیدن عمران زید نے پکارا دعا کا کیا معنی پکارنا اس کا بھی وہی معنی پکارنا آواز دینا دعا زیدن عمران پکارنے والا کون زید تو یہ دعا جو ہے یہ فیل کس کے ساتھ قائم زید کے ساتھ زید ہے تو یہ پکارنا بھی ہے زید نہیں تو یہ پکارنا بھی نہیں اور مفعول بھی کون عمران دعا زیدن عمران مفعول بھی کون اور کیا عمر پر یہ پکارنا واقع ہوا ہے نہیں پکارنا واقع نہیں ہاں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو جیسے فائل کے اندر فائل دو قسم پہ ہیں کچھ وہ ہیں جو اس فیل کو اپنے اختیار سے کرنے والے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو فیل کو اپنے اختیار سے تو نہیں کرتے لیکن فیل کا ان کے ساتھ قائم ہوتا ہے وہ ہے تو فیل ہے وہ نہیں تو فیل بھی نہیں اسی طرح مفعول بھی بھی بعض وقت اس پر کیا ہوتا ہے فیل واقع ہوتا ہے لیکن ہر جگہ آپ اسی طرح نہ دیکھیں بلکہ جیسے دعا زیدن عمران یہاں یہ جو پکارنا ہے یہ عمر پر واقع نہیں یا نادا زیدن عمران یہاں یہ ندا عمر پر واقع نہیں ہاں اس کے ساتھ فیل کا تعلق ہے یعنی اس کو آواز دی گئی ہے اس کو آواز دی گئی ہے تو اس کو مفعول بھی ہی کہتے ہیں اس کو آسان لفظوں میں بس یا یوں سمجھ لیں کہ مفعول بھی ہی وہ ہے جس پر فائل کا فیل واقع ہو اور اس کے لئے تعلق کا لفظ بولتے ہیں زرب زیدن عمران کیا کہیں گے یہ ضرب قائم ہے کس کے ساتھ زید کے ساتھ اور اس ضرب کا تعلق ہے کس کے ساتھ عمر کے ساتھ تو فائل کے لئے قائم کا لفظ بولتے ہیں اور مفعول کے لئے تعلق کا لفظ بولتے ہیں یہ یوں کہیں کہ اس ضرب کا اسناد ہے کس کی طرف زید کی طرف اور اس ضرب کا تعلق ہے کس کے ساتھ عمر کے ساتھ بات سمجھ میں آگئی کہیں یہ جملہ آجائے یہ فیل قائم ہے فلان کے ساتھ آپ سمجھ جائیں کہ یہ فلان کون ذکر ہو رہا ہے فائل ذکر ہو رہا ہے اور کہیں آجائے اس فیل کا تعلق ہے اس کے ساتھ آپ سمجھ جائیں یہ کون ذکر ہو رہا ہے مفعول ذکر ہو رہا ہے توجہ ہے قائم کے لفظ کے ساتھ جس کو ذکر کیا جائے وہ کون ہوتا ہے فائل اور تعلق کے ساتھ لفظ کے ساتھ ذکر کیا جائے وہ کون ہوتا ہے وہ عموماً مفعول ہوتا ہے یعنی فائل نہیں ہوتا بس اتنا یاد رکھیں تعلق جب کہا جائے تو وہ فائل کے لئے تعلق کا لفظ نہیں بولتے فائل کے لئے یا تو قائم کا لفظ بولتے ہیں یا اسناد کا لفظ بولتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہار فیل جو ہے وہ عمل ضرور کرتا ہے اور وہ اپنے فائل کو رفع دیتا ہے زاربہ زید عمران زاربہ کا اسناد ہے کس کی طرف زید کی طرف اور تو زید کیا ہے زاربہ کے لیے فائل اور یاد رکھو فائل مرفو ہوتا ہے اس پر رفع پڑھتے ہیں اسی لئے زاربہ زیدن زید پر میں کیا پڑھ رہا ہوں رفع پڑھ رہا ہوں اور مفول بھی ہی منصوب ہوتا ہے اسی لئے عمر پر میں نصب پڑھ رہا ہوں زاربہ زیدن عمران اس کے بجائے اگر میں یوں پڑھوں زاربہ عمرن زیدن کیا پتا چلا آپ کو یہ زرب کس کے ساتھ قائم عمر کس سے پتا چلا رفع سے توجہ ہے زاربہ عمرن زیدن عمر پر کیا پڑھ رہا ہوں رفع اور رفع بتلا رہا ہے کہ یہ کون ہے یہ فائل ہے زرب لگانے والا اس وقت عمر ہے اور زیدن زیدن کا نصب کیا بتلا رہا ہے یہ مفہول ہے تو فائل پر ہمیشہ کیا پڑھنا ہے رفع اور مفہول بھی ہی پر کیا پڑھنا ہے نصب پڑھنا ہے جس لفظ پر رفع آ رہا ہو فیل کے بعد فیل کے آنے کے بعد جس لفظ پر رفع آ رہا ہو آپ سمجھ جائیں یہ فائل ہے فیل اس کے ساتھ قائم ہے اس کے طرف فیل کا اسناد ہے یہ ہے تو فیل ہے یہ نہیں تو فیل بھی نہیں اور جس پر نصب آ رہا ہو آپ سمجھ جائیں یہ کون ہے مفہول ہے تو زربہ عمرن زیدن فائل کون عمرن اور مفہول کون زیدن اور پھر کبھی کیا کرتے ہیں فیل کو مجہول بنا دیتے ہیں زربہ سے بنا لیا زوریبہ گردانے یاد ہیں یا نہیں یہ گردانوں میں آپ نے پڑھا ہے زوریبہ کیا ہے فیل مجہول جب فیل کو مجہول بناتے ہیں فائل کو لفظوں سے ختم کر دیتے ہیں حضف کر دیتے ہیں مثلا زربہ زیدن عمرن پٹائی کرنے والا کون زید اور کس پر واقع ہوئی عمر پر واقع ہوئی جی اب اسے بنا لو زوریبہ زربہ سے کیا بنایا اور فائل کو حضف کر لو زید کو ختم کر دو عبارت سے اور فائل کی جگہ عمر کو لے آئے عمر کیا تھا مفعول تھا اب اس کو عمرن پڑھو زوریبہ عمرن عمر کی پٹائی کی گئی عمر کی پٹائی کی تو دیکھو فیل معروف تھا زارابہ اس نے کس کو رفع دیا زید کو اور زید کیا تھا فائل فیل مجہول زوریبہ اس نے کس کو رفع دیا عمر کو کس کو نئی توجہ سبق کی طرف پھر سنو فیل معروف کیا تھا زارابہ زیدن عمرن زارابہ کونسا فیل معروف اور زیدن کیا ہے فائل معلومہ زرب لگانے والا کون زید اور عمرن کیا ہے مفعول تو زارابہ نے کس کو رفع دیا زید یعنی فائل کو رفع دیا تو فیل معروف کس کو رفع دیتا ہے فائل کو رفع دیتا ہے یعنی جس کے ساتھ فیل قائم ہوتا ہے لیکن کبھی فیل کون سا لے آتے ہیں مجھول تو زارابہ زیدن عمرن اب اسی کو ہم بدلتے ہیں فیل مجھول میں زارابہ کو بنا دو زوریبہ اور جو فائل تھا اس کو ختم کر دو زید کو یہاں سے ہٹا دو اور وہ جو عمر مفعول تھا اس کو کس کی جگہ لے آو زید اور زید پر رفع تھا اس پر بھی کیا پڑھو رفع پڑھو اب پڑھیں گے زوریبہ عمرن زوریبہ کیا ترجمہ عمر کو مارا گیا عمر کی پٹائی کی گئی یہ فیل مجھول ہے اور عمر یہ فائل ہے نہیں یہ مفعول ہے تو فیل مجھول کا اسناد مفعول کی طرف ہوتا ہے اور فیل مجھول اس کو رفع دیتا ہے فیل معروف کس کو رفع دیتا تھا فائل کو اور فیل مجھول کس کو رفع دیتا ہے مفعول کو رفع دیتا ہے توجہ ہے فیل مجھول کس کو رفع دیتا ہے مفعول کو اور اس مفہول کی جگہ پہلے کیا تھا فائل تھا تو یہ فائل چلا گیا اور یہ اس کی جگہ آ گیا تو اس کو کہتے ہیں نائب الفائل کیا کہتے ہیں یعنی یہ فائل کا نائب ہے اس کا خلیفہ ہے اس کی جگہ پر آیا ہے تو زوریبہ عمرن زوریبہ فیلے مجھوڈ اور عمر کیا ہے نائب الفائل نائب الفائل کہلو یا مفہول کہلو بات ایک ہی ہے زاربہ زیدن یہ زید کیا ہے فائل اور زوریبہ عمرن یہ عمر کیا ہے مفہول کہلو یا نائب الفائل نائب الفائل زیادہ بولتے ہیں کیونکہ اب یہ فیل کا اس کی طرف بقاعدہ اسناد ہو رہا ہے زاربہ زیدن زاربہ کا اسناد کس کی طرف زید کون ہے فائل ہے اور زوریبہ عمرن زوریبہ کا اسناد کس کی طرف عمر کی طرف اور عمر کیا ہے نائب الفائل ہے بات سمجھ میں آگئی تو فیل جو بھی فیل ہو وہ ہمیشہ ایک اسم کو رفع ضرور دینا چاہتا ہے توجہ ہے فیل رفع بھی دیتا ہے نصب بھی دیتا ہے توجہ ہے فیل رفع بھی دیتا ہے اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کا کوئی فیل ایسا نہیں جو عمل نہیں کرتا ہر فیل نے عمل کرنا ہے اور دو عمل کرتا ہے فیل ایک رفع دیتا ہے ایک نصب دیتا ہے رفع یہ صرف کس کو دیتا ہے فائل یا نائب الفائل فائل یا فائل کو کون رفع دیتا ہے فیل معروف اور نائب الفائل کو کون رفع دیتا ہے فیل مجھول تو فیل چاہے معروف ہو چاہے مجھول دونوں نے ایک اسم کو رفع دینا ہے ہر حال میں فیل معروف کس کو رفع دے گا فیل مجھول کس کو رفع دے گا نائب الفائل نائب الفائل در حقیقت کون ہوتا ہے مفعول ہوتا ہے پھر دہراؤ ہر فیل کیا چاہتا ہے کتنے اسموں کو رفع دے ہر فیل ایک اسم کو رفع ضرور دیتا ہے اور وہ اسم اس کا فائل یا نائی فائل ہوتا ہے فیل معروف ہو تو وہ فائل کو رفع دیتا ہے اور فیل مجھول ہو تو نائیب الفائل کو رفع دیتا ہے اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فیل آ جائے اور آگے فائل یا نائی فائل نہ آئے ہمیشہ اس کے بعد کون آئے گا فائل یا نائی یعنی فیل نے ہر حال میں رفع ضرور دینا ہے اور جس کو رفع دے گا وہ اس کا فائل ہوگا یا نائیب الفائل فیل معروف ہوا تو وہ فائل ہوگا وہ مرفوع اور اگر فیل مجھول ہوا تو وہ نائیب الفائل ہوگا وہ مرفوع تو ہر فیل نے ہمیشہ کیا کرنا ہے رفع ضرور دے گا ایک اسم کو اور جس کو رفع دے وہ کیا کہلائے گا اس کا فائل یا نائی فائل فائل یا فیل معروف کس کو رفع دے گا فائل کو فیل مجھول کس کو دے گا نائف فیل ہمیشہ ایک اسم کو رفع ضرور دیتا ہے اگر فیل معروف ہو کس کو رفع دیتا ہے فائل کو اور فیل مجھول ہو تو نائف آئے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فیل تو آ جائے اور آگے اس کا فائل یا نائف فائل نہ آئے تو فیل ہوتا ہے مصند اور جس کو یہ رفع دیتا ہے وہ ہوتا ہے مُسْنَدٌ إِلَيْهِ مُسْنَدْ إِلَيْهِ زَرَبَ زَيْدٌ زَرَبَ کیا مُسْنَد اور زَيْدٌ کیا مُسْنَدْ إِلَيْهِ یعنی فاعل اور زُرِبَ عَمُرُن زُرِبَ کیا مُسْنَد اور عَمُرُن کیا مُسْنَدْ إِلَيْهِ اور آپ نے پڑھا ہے کہ مُسْنَد اور مُسْنَدْ إِلَيْهِ سے مل کر کلام پورا ہو جاتا ہے لہذا مفعول لفظوں میں ذکر کریں یا نہ کریں کلام پورا ہو گیا زاربہ زیدن زید نے پٹھائی کی بات پوری ہو گئی مفعول کو ذکر کریں یا نہ کریں بات کیا ہو گئی پوری ہو گئی تو زاربہ زیدن زاربہ مسند اور زیدن مسند علیہ اور زوریبہ عمرون زوریبہ مسند اور عمرون مسند علیہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو ہر فعل کیا کرتا ہے کسی ایک اسم کو رفع ضرور دے گا اور وہ اس کا فائل یا نائف فائل کہلائے گا اگر فعل معروف ہو تو کس کو رفع دے گا فعل مجھول ہو تو نائف فائل کو رفع دے گا پھر یاد رکھنا فعل کا فائل یا نائف فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اس میں ظاہر بھی ضمیریں جانتے ہو ضمیریں آپ پڑ چکے ہیں اسمِ ظاہر کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لو یاد رکھو اسمِ ظاہر یہ ضمیر کے مقابلے میں ہے اسمِ ظاہر یعنی دنیا کا کوئی بھی اسم لے آئیں اور پھر آپ دیکھیں یہ ضمیر ہے یا ضمیر نہیں اگر وہ ضمیر نہیں ہے تو وہ اسمِ ظاہر ہے اگر وہ ضمیر نہیں تو یعنی دنیا کے سارے اسم لے آؤ اسمِ سے ضمیریں نکال لو ضمیریں کتنی کتنے تھے چودہ پنجے ستر ستر طرح کی ضمیریں ہیں بس وہ ستر ضمیریں نکال لو باقی سارے دنیا کے اسم وہ اسمِ ظاہر کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں اسمِ ظاہر اب آپ مجھے بتانا میں اسم بولتا جاؤں گا آپ نے مجھے بتانا یہ اسمِ ضمیر ہے یا اسمِ ظاہر ہے جی انتا یہ اسم ہے اسمِ ضمیر کہلو یا ضمیر کہلو ایک ہی بات ہے ہوا ضمیر کتاب اسمِ ظاہر زید عمر بکر قلم کتاب بات سمجھ میں آگئے تو کوئی بھی اسم لے لو اگر وہ ضمیر نہیں وہ پھر کیا ہے اسمِ ظاہر ہے تو فیل کا فاعل یا نائی فاعل ضمیر بھی آسکتی ہے اور اسمِ ظاہر بھی آسکتا ہے زاربہ زیدن جی زاربہ کا فائل کون یہ ضمیر ہے یا اسمِ ظاہر ہے اسمِ ظاہر ہے تو فیل نے ہر حال میں ایک اسم کو رفع دینا ہے اور جس کو یہ رفع دے گا وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اسمِ ظاہر ہے لیکن رفع ایک ہی کو دے گا دو یا تین کو رفع نہیں دے سکتا فائل یا نائی فائل ایک ہی آئے گا دو یا تین نہیں آسکتے زاربہ زیدن زاربہ زیدن زرہ ترکیب سنو زاربہ فیل اور زیدن اس کا فائل اس زیدن کو رفع کس نے دیا زاربہ نے تو زاربہ فیل زیدن مرفوع لفظان فائل مرفوع کیوں کیونکہ فائل ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلافوز کر رہے ہیں تو زیدن مرفوع لفظان فائل جی اور اب آپ آپ نے کہا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا فیل اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر جملہ بنتا ہے تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا آپ نے ترکیب کر لی ایک ساتھی آپ کا اٹھا اور اس نے کہا کہ بھئی آپ نے ترکیب غلط کی ہے ہم نے صرف میں پڑا ہے زاربہ کے اندر ہوا زمیر ہوتی ہے توجہ ہے زاربہ کے اندر ہوا زمیر ہوتی ہے اور وہ فائل ہوتی ہے آپ نے وہ زمیر ترکیب میں ذکر ہی نہیں کی تو کیا جواب دیں گے آپ کہیں گے فیل کا فائل یا نائی فائل ایک آ سکتا ہے دو نہیں اگر زربہ کے اندر ہوا زمیر نکالیں اور اس زربہ کے اندر ہوا زمیر مان لیں اور اس کو فائل قرار دے دیں تو پھر زید کو فائل نہیں بنا سکتے کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک ہی ہوتا ہے ایک ہی اسم کو فیل رفع دیتا ہے دو یا تین کو وہ رفع نہیں دے سکتا تو زربہ کے اندر اگر ہوا زمیر نکالیں گے وہ بن جائے گی فائل اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو اور ہوا زمیر تو کیا ہے مبنی تو اس کو کہیں گے یہ مرفو ہے محلن ہوا زمیر کیا ہے مرفو کیوں مرفو کیوں فائل ہے فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفو اور محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے مبنی کا عراب کیسے بتاتے ہیں محلن یہ جگہ کے اعتباسے لفظوں میں عراب نہیں آئے گا تو زربہ کے اندر اگر ہوا زمیر نکالیں وہ کیا ہوگی مرفو محلن مرفو کیوں فائل ہے فائل مرفو ہوتا ہے محلن کیوں مبنی ہے اور مبنی کا عراب کیسے بتاتے ہیں محلن تو اگر اس کو آپ فائل بنا دیں گے تو ضربہ تو فیل ہے اور فیل صرف ایک اسم کو رفع دیتا ہے تو اس نے ہوا کو رفع دے دیا تو اب یہ زید ان کو رفع نہیں دے سکتا بھئی کیونکہ پھر تو فائل دو بن جائیں گے فائل دو نہیں ہو سکتے فائل ایک ہی ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو فیل جب بھی آئے گا آپ نے فوراں اس کے بعد فائل یا نائی فائل کو تلاش کرنا ہے کیونکہ ہر فیل ایک نہ ایک اسم کو رفع ضرور دیتا ہے اور جس اسم کو وہ رفع دے اس کو اس کا فائل یا نائی فائل کہتے ہیں تو ضربہ نے جب زید کو رفع دے دیا معلومہ ضربہ کے اندر ہوا ضمیر نہیں ہے اور اگر ہوا ضمیر آپ نکالتے ہو پھر زید اس کے لیے فائل نہیں بن سکتا بات سمجھ میں آگئی کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک ہوتا ہے دو یا تین نہیں ہوتے تو ضربہ کے اندر اگر ہوا ضمیر مانیں تو فیل کا فائل ضمیر اور اگر ضربہ کے لیے زید ان کو فائل بنائیں تو ضربہ کا فائل اس میں ظاہر ہے توجہ ہے تو فیل کا فائل ایک ہی آئے گا وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے لیکن آئے گا ایک ہی اگر ضمیر فائل آگئی تو اس میں ظاہر نہیں آسکتا اور اگر اس میں ظاہر آگیا تو ضمیر فائل کی نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آگئی ہے ہر فیل کے لیے فائل یا نائی فائل کتنے چاہیے ایک اور وہ ضمیر بھی ہو سکتی اور اس میں اگر ضمیر آگئی تو اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل نہیں آسکتا اور اگر اس میں ظاہر آگیا ضمیر فائل یا نائی فائل نہیں ہو سکتی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آئیے میں نے پہلے بھی پہچان کروائی تھی فیل ماضی اور فیل مزارے کے اندر ضمیریں نکالتے ہیں کس فیل میں کون سی ضمیر فائل کی ہے پہلے فیل ماضی ضربہ کے اندر فائل کیا ہوا ہوا کا اعراب بولو مرفو محلن مرفو کیوں فائل ہے فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفو اور محلن کیوں کہا کیونکہ مبنی ہے ضمیر کس میں سے ہے مبنیات میں سے اچھا ضربہ ضربہ اس کے اندر علف ہے کیا ہے علف ہے آپ نے گردانوں میں پڑھا ہوگا ہما ہے ہما وہ ویسے سمجھانے کے لئے بتلاتے ہیں ابتدائی طلبہ کو ویسے یہ ہما نہیں ہے اس کے اندر یہ علف ہے ضاد رابہ یہ فیل کا مادہ ہے ضربہ یعظیبو زربن مصدر کیا ہے ضرب ضاد رابہ یہ فیل کا مادہ ہے ان حروف سے فیل بنا ہے تو اس سے جو آگے زائد حروف آئیں گے وہ عموماً ضمیریں ہوتی ہیں سوائے ضربت کے ضربت کے اندر یہ جو لمبی تا ہے یہ فائل کی ضمیر نہیں یہ تانی اس کی علامت ہے بات سمجھ میں آگئے یہ میں پھر بیان کرتا ہوں اچھا ضربہ کے اندر فائل ہوا اعراب بولو مرفو محل اور جب میں کہوں ضربہ ضعیدن اب ضربہ کے اندر ضمیر ہے نہیں کیوں نہیں ہے اب اس میں ظاہر فائل آیا اور فائل ایک ہی آ سکتا ہے یا ضمیر ہوگی یا اس میں ظاہر جب ضعیدن فائل ہے تو اس کے اندر ہوا ضمیر نہیں ہے تو ضربہ نے ایک چیز کو رفع دینا تھا وہ اس نے ضعید کو رفع دے دیا اب اس کے اندر ہوا ضمیر کو یہ رفع نہیں دے سکتا ضمیر اس کے اندر نہیں ہے اور جب ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے ضربہ نے اس کو رفع دے دیا تو اب یہ ضعید کو رفع نہیں دے سکتا اچھا گردان میں ہم گردان کر رہے تھے ماضی کی ضربہ کے اندر فائل ہوا اعراب بولو مرفو محل ضربہ تصنیہ کا سیغہ اس میں فائل کیا علف اعراب بولو مرفو محل مرفو کیوں فائل محلن کیوں مبنی ہے ضربہ بولو واؤ ضمیر ہے شاباش اور اعراب بولو مرفو محل مرفو کیوں مرفو کیوں فائل ہے فائل مرفو ہوتا ہے محلن کیوں مبنی ہے ضربت یہ باقی سب فعل کے ساتھ جو بھی حرف جڑے گا وہ ضمیریں ہیں لیکن یہ ضربت یہ جو لمبی تا جڑتی ہے یہ جو چوتھا سیغہ ہے واحد مونس غائب کا یہ تا تانیس کی علامت ہے یہ ضمیر نہیں ہے جیسے زاربن اور زاربتن زاربتن کے اندر یہ گولتا کس چیز کی ہے تانیس کی ہے تو زربت کے اندر یہ لمبی تا تانیس کی علامت ہے یہ زربت کی لمبی تا بتلا رہی ہے کہ اس فعل کو کسی مونس نے کیا ہے زربت زینب زربت زینب زینب نے پٹائی کی تو زربت کی تا سے ہی پتا چل گیا کہ آگے فائل جو ہے وہ کوئی مونس آنے والا ہے بات سمجھ میں آگئے تو زاربت کے اندر فائل کے زمیر ہیہ یہ تا تو تانیس کی ہے زمیر اب اس کے اندر نکالنی پڑے گی زاربت میں ہیہ اس کا اعراب بولو مرفو محلن مرفو کیوں فائل ہے محلن کیوں مبنی شاب زاربت اس میں علف تانیس یہ جو تا ہے وہی تانیس والی ہے اور یہ جو علف ہے آخر میں یہ زمیر ہے زمیر ہے اور جو سیغہ ہو وہی زمیر ہے زاربتہ یہ کونسا سیغہ تسنیہ مونس غائب تو یہ علف بھی کونسی زمیر تسنیہ مونس غائب کے زمیر زاربنہ اس کے اندر یہ نون ہے اس کا اعراب بولو مرفو محلن زاربتہ تاز امیر تاز امیر مرفو محلن زاربتو ما تمہ زمیر زاربتم تم زمیر زاربتی ہاں ہاں تی نہیں تاز امیر زاربتی میں میں نے بتلایا تھا کہ جب بھی کوئی کلیمہ ایک حرف پر مشتمل ہو کون کون کلیمہ کلیمہ لفظ کی بات نہیں کر رہا کلیمہ کس پر مشتمل ہو کلیمہ کسے کہتے ہیں بامانہ لفظ کو جس کا کچھ معنی ہو یہ زاربتی کی تا کا کچھ معنی ہے کے نہیں ہے اچھا علف بات تاسا ان کا کوئی معنی ہے نہیں ان کا کوئی معنی نہیں تو یہ یہ حروف ہیں حروف تحجی لیکن زاربتی کی تا کا کچھ نہ کچھ معنی یہ زمیر ہے اس کا معنی ہے تو یہ کیا ہوا کلیمہ کلیمہ کسے کہتے ہیں وہ لفظ جس کا کچھ معنی ہو تو یہ بامانہ لفظ ہے اور کلیمہ جب ایک حرفیں مشتمل ہو تو اس کا جب نام لینا ہو تو وہ نام لیتے ہیں جو کس کے اندر تھا حروف تحجی میں اور حروف تحجی میں یہ زربتی کے آخر میں کونسا حرف ہے تا ہے زربتہ کے آخر میں بھی کیا ہے تا ہے زربتو کے آخر میں بھی کیا ہے تا زربا اس کے آخر میں کیا ہے علف ہے جب بھی کوئی کلیمہ ایک حرف پر مشتمل ہو تو اس کا نام لینا ہو تو کونسا نام لیتے ہیں وہ جو حروف تحجی میں اس کا نام تھا زربا اس کے آخر میں کونسا حرف آ رہا ہے اس کو حروف تحجی میں علف کہتے ہیں دیکھا تو زربا کے آخر میں آپ نے کہا علف فائل ہے ویسے تو کہنا چاہیے تھا آ فائل ہے کیا کہنا چاہیے تھا جیسے زربتی میں اگر آپ کہتے ہیں تی فائل ہے تو زربا میں کیا کہنا چاہیے آ فائل ہے لیکن نہیں ایک حرف ہے ہے معلوم ہوا یہ کیا ہے یہ علف کیا ہے زمیر ہے نا اس کا کچھ معنی ہے یا نہیں تو یہ کیا ہوا کلیمہ اور کلیمہ کتنے حروف پر مشتمل ہے ایک جب ایک حرف پر کلیمہ مشتمل ہو تو اس کا وہ نام لیتے ہیں جو کس میں تھا حروف تحجی میں تو زربتہ کے اندر زمیر کونسی تا زربتما میں زربتما زربتی میں تا زربتما میں تا زمیر پھر تا کہنا ہے تو نہیں کہنا بھئی کیونکہ یہ ایک حرف ہے اور زربنا میں نا زمیر ہے اور ان سب کا اعراب بولو مرفو محلن مرفو کیوں فائد محلن کیوں مبنی ہیں اچھا اب مزارے میں آجو یا زربو اس کے اندر ہوا زمیر ہوا زمیر اور اعراب بولو مرفو محلن سب مرفو محلن ہیں فائل کی زمیریں ہیں یہ سب مرفوع متصل زمیریں ہیں مرفوع ہیں کیوں مرفوع ہیں فائل ہیں اور متصل ہیں فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کوئی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے کوئی ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ساری جڑی ہوئی ہیں فیل کے ساتھ تو یزربو میں ہوا یزربانی میں یہ نون اعرابی ہے یزربانی میں یزربانی میں اور اعراب بولو مرفو محل یزربونہ میں وہ ہے یہ نون عرابی ہے بھئی میں نے بتایا تھا سات سیغیں ہیں ان میں نون عرابی آتا ہے چار تصنیہ والے ہیں یزربانی تذربانی پھر تذربانی اور دو جمع مذکر کے سیغیں ہیں یزربونہ اور تذربونہ اور ایک واحد مؤنس کا ہے تذربینہ یہ سارے نون کون سے ہیں نون عرابی پھر دوہرہ ہو چار کون سے تصنیہ دو جمع مذکر والے اور ایک واحد مؤنس تذربینہ اور جبکہ جمع مؤنس کے جو دو سیغیں ہیں یزربنا اور تذربنا یہ نون عرابی نہیں یہ نون جمع مؤنس کی زمیر ہے یہ جمع مؤنس کی اور یہ دو سیغیں مبنی ہیں مذارے کے باقی بارہ سیغیں کیا ہیں معرب ہیں پھر دوہرہو یزربو کے اندر زمیر کون سی شروع سے یزربو میں ہوا یزربانی میں علف یزربونہ میں وو تذربو تذربو ہیا ہیا واحد مؤنس غائب ہیا اور تذربانی علف یزربنا نون ہے تذربو انتا انتا مخاطب کا سیغہ ہے تذربو میں انتا تذربانی میں علف تذربونہ میں وو ہے تذربینہ یا یا ہے نون رابی ہے اور یا زمیر ہے کونسی زمیر ہے یا جو سیغہ ہو وہ بول دو واحد مؤنس مخاطب کی زمیر ہے پھر تذربانی اس میں علف ہے تذربنا نون ہے اذربو انہ ہے اذربو انہ اور نذربو نحن یہ علف اذربو کے شروع میں علف ہے یہ فائل نہیں ہو سکتا یاد رکھنا فائل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے اور اذربو تو کیا ہے زادراب سے پہلے آ رہا ہے یہ مزارع کی علامت ہے یہ فائل نہیں تو فائل ہمیشہ کب آئے گا فیل کے بعد تو فائل ہو یا نائی فائل ہو وہ ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے پھر سنو حاصل کلام فیل معروف ہو یا فیل مجھول وہ ہمیشہ ایک اسم کو رفع ضرور دے گا اور جس اسم کو رفع دے گا اس کو ان کا فائل یا نائی فائل کہیں گے فیل معروف ہو تو فائل کہیں گے فیل مجھول ہو تو نائی فائل کہیں گے اور فائل یا نائی فائل ایک یا زیادہ نہیں آسکتے اور فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی اور اس میں ظاہر بھی اگر ضمیر آ جائے تو اس میں ظاہر نہیں آسکتا اور اس میں ظاہر آ جائے تو ضمیر نہیں آسکتی اور پھر میں نے ضمیروں کی بھی پہچان کروا دی ایک ایک سیغے کے اندر اور مزارے کے اندر میں نے بتلا دیا مزارے میں شبہ پڑتا ہے یا ضریب کے شروع میں یا ہے بہت طلبہ کہتے ہیں شاید یہ فائل ہے یا ضریب کے شروع میں نون ہے یہ فائل ہے میں نے بتلا دیا کہ فائل یا نائی فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئیں گے کبھی بھی فیل پر مقدام نہیں ہو سکتے لہذا ضرابہ زیدن یہ زیدن کیا ہے فائل ہے لیکن اگر اس زید کو فیل سے پہلے لے آؤ زیدن زرابہ آپ کوئی کہنا چاہے کہ زیدن مرفوع ہے فائل ہے آپ فوراں کیا کہیں گے زیدن زرابہ جی کہتا ہے یہ زیدن فائل ہے آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ فائل فیل پر کبھی مقدام نہیں ہو سکتا یہ ترکیب میں کچھ اور بن رہا ہوگا فائل نہیں بن سکتا توجہ ہے زیدن زرابہ کوئی کہتا ہے یہ زیدن جو فیل پر مقدم ہے یہ فائل ہے آپ کیا کہیں گے فائل کبھی فیل پر مقدم نہیں ہو ہوسکتا تو زیدن زرابہ تو زرابہ کے لئے فائل چاہیے یعنی چاہیے چاہیے پھر کیا کریں گے اسی کے اندر ضمیر نکالیں گے کیونکہ آگے تو کوئی اس میں ظاہر موجود نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو ہر فیل کے لئے کیا چاہیے ایک فائل یا اور وہ فائل یا نائی فائل کیا ہوتا مرفو ہوتا ہے اور فائل یا نائی فائل ایک ہی آسکتا ایک سے زیادہ نہیں اور وہ اس میں ضمیر بھی ہو سکتی اور اگر ضمیر ہوئی تو اس میں ظاہر نہیں آسکتا اور اگر اس میں ظاہر ہوا تو ضمیر نہیں آسکتی اور یہ بھی یاد رکھیں فیل کے آنے کے بعد یہی ایک مرفو آئے گا یہ جو فائل یا نائی فائل ہے باقی جتنے آگے آئیں گے وہ یا سارے منصوب ہوں گے یا مجرور ہوں گے وہ سارے کیا ہوں گے منصوب یا مجرور اور مجرور تو صرف دو ہی ہیں کون سے دو منصوب یا مجرور پھر ان میں مجرور کو بھی علیدہ کرنا بڑا آسان ہے مجرور تو صرف کتنے ہیں دو نمبر ایک مذافل ہے نمبر دو جس پر حرف جر داخل ہو اب اتنا تو آپ کو پتا چل گیا کہ فیل کا فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اب ایک اور چھوٹی سی بات یاد رکھنا کس سیغے کے لیے اس میں ظاہر فائل بن سکتا ہے تو آپ نے چودہ سیغے پڑے ماضی کے بھی چودہ مزارے کے بھی چودہ ان میں اسے یاد رکھیں پہلا اور چوتھا سیغہ پہلا کونسا سیغہ زارابا اور چوتھا زارابت مزارے کے اندر پہلا یاد ریبو اور چوتھا تزریبو یعنی پہلا سیغہ کونسا ہے واحد مذکر غائب اور چوتھا کونسا ہے واحد مؤنس غائب یہ جو دو سیغے ہیں پہلا اور چوتھا چاہے ماضی میں ہیں چاہے مزارے میں ان دو سیغوں کے فائل یا نائفائل ہمیشہ ضمیر ہوگی جو اسی فعل کے ساتھ جڑی ہوگی اور پھر وہ یا بارز ہوگی یا مستطر ہوگی بارز کا کیا معنی ظاہر ہوگی اور یا مستطر ہوگی اس کے اندر چھپی ہوگی زارابہ کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوتی ہے اور زارابتہ کے آخر میں تازمیر بارز ہوتی ہے توجہ ہے ضمیر مستطر کیا جو فعل کے اندر چھپی ہو بارز جو ظاہر ہو یعنی اس پر آپ بقیدت تلفز کرتے ہیں زارابہ یہ علف بارز ہے مستطر ہے بارز ہے اس پر آپ تلفز کر رہے ہیں زارابو یہ واؤو بارز ہے مستطر ہے بارز ہے کیونکہ آپ اس واؤو کو پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو کتنے سیغے جن کے لئے فائل اس میں ظاہر آسکتا ہے دو سیغے ماضی میں بھی دو سیغے مزارے میں بھی دو سیغے کون سیغے پہلا اور چوتھا پہلا سیغہ کون سا واحد مذکر غائب اور چوتھا کون سا واحد مونس غائب یہ دو سیغے ہیں جن کے لئے فائل اس میں ظاہر آسکتا ہے باقی بارہ سیغے ان میں فائل ہمیشہ ضمیر ہوگی پھر وہ کبھی ضمیر مستطر ہوگی اور کبھی بارز وہ آپ سیغے کے مطابق خود غور کر لیں گے لہٰذا پہلا یا چوتھا سیغہ آجائے جملے میں تو آگے دیکھو کوئی اس میں ظاہر اس کے لئے فائل تو نہیں بن رہا توجہ ہے جب پہلا یا چوتھا سیغہ آجائے تو آگے لفظوں میں تلاش کرو کہ کوئی اس میں ظاہر اس کے لئے فائل تو نہیں بن رہا اگر فائل بن رہا ہو اس پر کیا پڑھ دو رفع فائل اور پھر اس فائل کے اندر ضمیر نہ نکال کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک ہو سکتا دو نہیں اور اگر آگے کوئی اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل نہ ملا تو اسی فائل میں پھر ضمیر نکال دینا کیونکہ فائل یا نائی فائل کے بغیر فیل نہیں آسکتا وہ کرلو تلاش کرلو کہ کوئی اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل بن رہا ہے یا نہیں اگر مل جائے تو اس پر کیا پڑ دو رفع اور اس فیل کے اندر پھر ضمیر نہ نکال لیکن اگر آگے کوئی اس میں ظاہر فائل یا نائی فائل نہیں ملتا پھر انہی سیغوں میں کیا کرلو ضمیر نکال لو کیوں ضمیر کیوں نکال لی کیونکہ فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے کیونکہ فیل ہوتا ہے مصند اور فائل یا نائی فائل کیا ہوتا ہے مصند دلے اور کلام کس سے بنتا ہے مصند اور مصند دلے ہی سے بنتا ہے جبکہ باقی سارے کیا ظاہر تلاش کرو فائل تو نہیں بن رہا یا نائی فائل اور اگر باقی بارہ سیغہوں میں سے کوئی سیغہ آ جائے تو پھر آگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے انہی کے ساتھ جڑی ہوئی فائل یا نائی فائل کی ضمیر ہوگی یا مستطر ہوگی یا بارز اس میں ظاہر باقی بارہ کے لیے فائل یا نائی فائل نہیں بن سکتا ضابطہ سب کو سمجھ میں آگیا اچھی طرح بس حاصل کلام پھر سن لو اگرچہ آج تو بہت زیادہ تقرار ہو گیا اسی چیز کا لیکن پھر سن لو ہار فیل عمل کرتا ہے وہ کبھی رفع دیتا ہے اور کبھی نصر لیکن رفع صرف کس کو دیتا ہے فائل یا نائی فائل فیل معروف ہو وہ کس کو رفع دیتا ہے فائل کو اور فیل مجھول نائی فائل نائی فائل در اصل کیا ہوتا ہے مفہول ہوتا ہے اور یہ جو فائل یا نائی فائل ہیں ان کے ساتھ فیل قائم ہوتا ہے یہ ہیں تو فیل ہے یہ نہیں تو فیل بھی نہیں اور یہ کیا بنتے ہیں مسنت الے اور فیل کیا ہوتا ہے مسنت تو ان کے وجود ضروری ہے تو ہر فیل ایک ہی فائل یا نائی فائل کو رفع دے گا دو یا زیادہ کو رفع نہیں دے سکتا اور فائل یا نائی فائل ضرور آئے گا ایسا نہیں ہو سکتا فیل آئے اور فائل یا نائی فائل نہ اور وہ ایک ہی ہوگا اور پھر وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اگر اس ضمیر ہے تو پھر اس میں ظاہر فائل نہیں بنے گا اور اگر وہ اس میں ظاہر ہے تو پھر ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں اور فائل یا نائی فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئیں گے کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتے اور جب آپ کو ایک چیز کے بارے میں پتہ چل جائے تو ساتھ ہی آپ کو اس کے اعراب کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر کیا پڑنا ہے رفع پڑنا ہے باقی جتنے آگے ہیں گے وہ ہوں گے یا منصوب یا مجرور اور منصوب اور مجرور کو پھر علیدہ کرنا وہ بھی بڑا آسان ہے ان میں سے مجرور تو صرف دو ہی ہیں ایک مضافون علے اور ایک جس پر حرف جر داخل ہو باقی سارے کیا ہوں گے منصوب پھر وہ کون سا منصوب ہے وہ آپ میں الگ تلاش کرنا ہے وہ آگے بیان آ جائے گا جو فائل ہے اس کی طرف فائل یا نائی فائل ہوتا ہے اس کی طرف فیل کا اسناد ہوتا ہے فیل مسند بنتا ہے اور فائل یا نائی فائل مسند لے اور سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام